موسیقی جو کہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے بہت بڑی خبر ہے جوازات نے اس سال ایسے تمام افراد جو کہ غیر قنونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ افراد جو کہ ایسے افراد کو جو کہ غیر قنونی طور پر حج کر رہے ہیں ان کی مدد کریں گے یعنی مکہ کے حدود میں انٹری ان کی کرنے کی کروشش کریں گے ایسے تمام افراد کے لیے سات مختلف ایڈمیسٹریٹیو سزائیں اور جرمانیں نافذ کر دیئے ہیں جس کا اطلاق یعنی اس پر عمل فوری طور پر کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ حج پر فنگر پرنٹ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ مکمل حج کر لیں اس کے بعد ان کو مملکت سے نکالا جائے یا سزار جرمانہ دیا جائے جیسے ہی افراد کی فنگر پرنٹ کیے جائیں گے اور وہ غیر قنونی طور پر تصور ہوئے تو فوری طور پر گرفتاری عمل میں آئے گی اس کی تفصیلات کچھ مزید آئی ہیں ایسے افراد جو کہ غیر قنونی طور پر حج کرتے ہوئے پکڑے گئے انہیں دس ہزار ریال سے ستر ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اس کے بعد انہیں جیل کی جائے گی اور فوراں اس کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا وہ تمام سعودی شہری جو اس کام میں ملوث ہوں گے یعنی کہ مختلف افراد کو مکہ میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ غیر قنونی طور پر حج کر سکیں ان کی گاڑییں قبضے میں لی جائیں گی اور انہیں بھی دس ہزار سے ستر ہزار ریال فی بندہ جرمانہ ہو سکتا ہے اس بارے میں وزارت عمل نے اور جوازات نے بہت واضح علامیت جاری کر دیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ اس بار غیر قنونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے انہیں بھاری سزائیں اور جرمانے دیے جائیں گے لہذا تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر بہت احتیاط کریں کیونکہ غیر قنونی طور پر حج کرنے کے انہیں بہت بڑے جرمانے اور سزا ہو سکتی ہے میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اسلام